بھارت کی سب سے قیمتی جمین پر قبضہ کیون ایک پریوار کا جان یہ ایک پورا کیا ہے مانظرہ آج جمین کے دام آسمان پر پہنچ چکے ہیں ایسے میں اگر آپ سے کہے کہ بھارت میں ایک ایسا پریوار بھی ہے جس کے پاس ایک اکر نہیں بلکہ 3400 اکر کی جمین ہے وہ بھی مومبائی جیسے مانگر میں جہاں جمین کا ایک چھوٹا سا ٹھکڑا کھڑنے میں مشکل ہے آپ کو یقین ہو پائے گا یقین چھوڑ دیجئے اگر ایسا کوئی پریوار ہو بھی اسے کیا مومبائی کا لینگ لوگ نہ کہہ جائے گا کیا آپ جانا چاہیں گے اس پریوار کے بارے میں کیونکہ ہم یہ ہوا ہوای باتیں نہیں کر رہے ہیں ایسا پریوار واقعے میں استحت میں ہے وہ بھی مومبائی میں جس کے بعد واقعے میں 3 یا 400 اکر کیمتی جمین ہے یہ بھارت کی سب سے کیمتی جمین ہے سب سے بڑی بات آپ نہیں جاننا چاہیں گے کہ وہ پریوار جمین کا اپیوار کس طریقے سے کر رہا ہے ان سب سوالوں کو جو آپ جاننے کے لیے ویڈیو کو انتق ضرور دیکھئے چلیے شروع کرتے ہیں مومبائی کا نام آتے ہی بھیڑ پار والا شہر نظروں کے سامنے آ جاتا ہے یہاں قدم رکھنے کے لیے بھی جگہ میں لی مشکل ہوتی ہے اور اپنا گھر بنانے کے لیے جمین کھرنا ہو اپنی ساری زندگی کی کمائے بھی کم پھر جائے گی ایسے میں جمین کھرنا کسی بھی عام انسان کے لیے ناممکن سا خواب لگتا ہے لیکن مومبائی کی وکنولی علاقے میں 3400 اکر کی جمین تیوال ایک اکیلے پریوار کے پاس ہے اور یہ پریوار کوئی اور پریوار نہیں بھارت کا سب سے بڑا اوگیوگی گھرہ نہ بول سکتے ہیں اور وہ ہے گودریز پریوار جی ہاں وہی پروا جس نے دیش میں سب سے پہلے لیوال لوک والے تالے کا چلن شروع کیا تھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے اتنی ساری زمین اس پریوار کے پاس آئے کہاں سے اسے جانے کے لیے ہمیں مومبائی کے اتحاس کو خنگالنا ہوگا اس 3400 اکر کے ٹکرے کے اتحاس کو خنگالنا ہوگا جو کی شروع ہوتا ہے 18 سدی سے دوستو 18 سدی میں مومبائی آج کی طرح مہانگر نہیں تھا بلکہ ایک عرب ساغر کی کنارے بسا ایک چھوکا سا گاؤ تھا جو کی مین گروہ نامک پیڑوں سے گھڑا ہوا تھا لیکن پھر اسٹ انڈیا کمپنی کی نظر یہاں پڑتی ہے اور سمون کے پاس ہونے کی وجہ سے انہیں یہ جنگہ بینجنس کے حساب سے اپیوٹ لگنے لگتی ہے اس لیے انہوں نے یہاں اپنے کئی بینجنس سیکھ کر لیے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کافی ساری جمین پر قبضہ کر لیا مومن میں آج یہ ایریا وکھرولی ناہور اور بھادوک کا ایریا ہے یہ پورا ایریا ایک انگین کمپنی نے اپنے کمپنے میں رکھا ہوا ہے لیکن بعد میں انہوں نے لگا کہ یہ ایریا ان کے زیادہ کام کا نہیں ہے اس لیے انہوں نے جمین کو بیچنے کا فیصلہ کر لیا اور بیٹی شرس نے یہ جمین ایک پاسی بزنسمن سیم جی بینجی کو بیچ دی اور بینجی جی اس جمین کو زیادہ دن اپنے پاس نہیں رکھ پائے کیونکہ کچھ لیگر ایشو کی چلتے جمین کی نیلامی کی نومت آن پڑی جس کے پاس فیروسٹا گودریش نے اس جمین کو خرید لیا فیروسٹا گودریش آدھر شیرا گودریش کے بھائی تھے جو کہ 125 سال پرانی گودریش کمپنی کے سستحپک تھے تب سے لیکن آج تک یہ جمین گودریش پڑیوار کے پاس ہی ہے آج بھلے ہی یہ جمین مومن کی ایک پرائیم لوکیشن بن چکی ہے لیکن شرات میں یہ جنگہ ایک دم ویران تھی اور مینگروف کے پیڑوں سے کھڑی ہوئی تھی لیکن جب مومن کا وکاس ہوا تو مومن چاروں طرف فیان لے لگا تب دھیرے دھیرے یہ جنگہ بھی مومن کا ایک بیزی اور خاص ایریا بن گیا اور آج اس طرح مومن میں جمینوں کے دام بڑھ رہے ہیں آج گودریش پڑیوار سب سے ادھیک جمین والا لینگروگ بنا ہوا ہے اسی لیے انہیں مومن کا لینگروگ بھی کہا جاتا ہے آج کی کنڈیشن میں دیکھا جائے اس جمین کی ویلیو ایک لاکھ کروڑ کے آس پاس ہے دوستو اب آپ یہ ضرور سوچ رہے ہوگی کہ گودریش اس جمین کا اپیوگ کیسے کر رہے ہوگے تو چلیے دیکھتے ہیں گودریش پڑیوار اس کروڑوں اربوں کی جمین کا کیا کر رہے ہیں سب سے پہلے جمین کی لوکیشن کو جتنا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ ہزار ایکر کا ایریا مینگروگ پیڑوں سے بڑا ہوا ہے اور گودریش سمو اس ایریا پر کوئی بھی کنسٹرکشن نہیں کر سکتا کیونکہ ایسا کرنا پڑیوارن کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہوگا باقی کی سو ایکر کا ایریا گودریش اپنے حساب سے کر سکتا ہے لیکن یہ جمین بھی پریوار کے آپسی ویواد میں الجی ہوئی ہے اور اس لیے آج تک گودریش اس جمین پر کوئی خاص گیولپنگ نہیں کر پایا ہے گودریش گروپ کی کئی فیکٹریز یہاں پر موجود ہے اس کے ساتھ ہی گودریش پریوار نے اپنے ایمپلوئیس کے لیے یہاں پر گھر اسکول ہسپیکل پلے گراؤنڈ بنائے ہوئے ہیں آج یہ پوری کلونی گودریش کلونی وکلونی کے نام سے جانے جاتی ہے اور ساتھ ہی گودریش نے یہاں پر کافی سارے ریزیڈینٹل اپارٹمنٹ بھی بنا دیئے ہیں جو کہ کافی عالیشان اور شاندار ہیں کے علاوہ یہاں پر بہت بڑا ہسپیکل ہے جس کا نام گودریش میموریل ہسپیکل ہے یہ پورا علاقہ آر مومائی کے ویسٹ ہائیوے کے پاس بنا ہوا ہے لیکن جب کے بعد بھی آج بھی گودریش اس جمین کا کافی سارے حصے کا یوز نہیں کر پا رہا ہے آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جمین پر ابھی بھی اور کیا 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 جا سکتا ہے اور یہ سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے گودریش پریوار کو سمجھنا ہوگا گودریش سمو کی اس تھاپنا 125 سال پہلے ہوئی تھی آج کی تاریخ میں 120,000 کی پروپیٹری ہے گودریش پریوار کے چیئرمن آدھی گودریش اور ان کے بھائی نادر گودریش اس کے علاوہ جمشید گودریش سمیتہ گودریش بھی کمپنی کے حصے کو سمالتی ہے کیونکہ پہلے ہی یہ جمین کا کافی حصہ برباد ہو چکا ہے اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اس ایریا کو خالی کروا کر اس کا وکاس کیا جانا چاہیے ایسا وہ سوچتے ہیں اس جمین کی قیمت پرتی اکر 20 کرون ہے اس لیے آدھی گودریش اس جمین کا پورا لاب اکھانا چاہتے ہیں دوستو کیا خیال ہے آپ کا اگر آپ کے پاس اندھی جمین ہوتی تو آپ کیا کرتے ہیں اپنے ویچارز کمنٹ میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور جانر کو سسکرائب کر لیجئے اور پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں ابھی کے لیے الویدہ